اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واباری خلائق عجمین حضبن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم نصر صلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المزنبین سید الاولین والاخرین سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا السقلین محبوب رب المشراقین والمغربین امام الحرمین صاحب قعب و قوسین جددل حسن والحسین ابل قاسم محمد سلل اللہ علیہ اہل بیتی تیبین تاہرین المعسومین المظلومین اللہینا ازہب اللہ عنہم الرجسا وطاہرہم تطیرہ واللعانت اللہ الاعدائہم اجمین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتمتو بضعتم منی من آزہا فقد آغانی سلام آبی جی جنابی حضرت سرور کائنات فخر موجودات عقل اول خیر مکمل احمد مجتبہ محمد مصطفی صاحب اللہ اولاق وما ینتقو ان الہوا کا مصداق وہ عظیم پیغمبر کہ اللہ نے جب سیادت کا امامہ آتا کیا تو قرآن میں یاسین جب طہارت کا پیراہ نتا کیا تو طاہا کہا اور جب جسم کے لبات کی تعریف کرنا ہوئی تو مدسر کہا چادر اہڑے ہوئے دیکھا تو مزم مل گا تمام انبیاء پہ چنا تو مصطفیٰ بنایا پاکیزگی کا اعلان کیا تو مجتبہ بنایا عرش پہ سب سے زیادہ تصویحات کرتے ہوئے پایا تو احمد کہا فرش پہ سب سے زیادہ لائق مدہا پایا تو محمد کہا انبیاء کا رہبر بنایا تو سید الانبیاء قرآن کائنات کو نعمت دی تو رحمت بنایا دین اسلام کا نش کرنے والا بنایا تو ناشر کہا قیامت کے دن امت کو لے کے چلے گا تو حاشر بنایا سلوات بھی دیا اس کے بعد اس کی عظمت کا عالم یہ ہے دہر ہے کہ اہل نظر ہے ماشاءاللہ سے آپ حضرات اور مسلسل ذاکریوں سے سماع فرمار میں کیا میں تو بہت چھوٹا تا طالب ہوں تو یہ ممبر بول لیتا ہوں سلوات 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 کوئی چھوٹا کہا جائے سلوات اگر اگر اسی بات کو کوئی ولی کہہ دے اور اگر اسی بات کو کوئی امام کہے وسیع پیغمبر کہہ دے اور اسی بات کو پیغمبر کہہ دے اور پیغمبر بھی ایسا پیغمبر کہ جس کی زبان جو ہے وہی الہی کے پانی سے دھولی ہوئی ہو سلوات حجی آبا کہ میرا حبیب تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک میری طرف سے وحی کے اشارے نہ ہو جائے تو اب یہ تو آپ مانئے گا کلام ضرور محمد کا ہے لیکن کلام محمد کو آپ خدا کی کلام سے کم نہ سمجھئے گا سلوات حجی آبا تو اب یہ جو دنیا کہتی ہم سے اور آپ سے سبی سے کہتی کہ آپ ہر وقت آپ لوگ پولو کرتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اللہ ہم کہتے ہیں بھائیہ تم میرا گلا کیوں مار دابے ہوئے ہو ہم نے کیا کیا تم زبردستی ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہو کہ یہ نہ کہیے یہ نہ پڑھئے کیا پڑھتے ہیں ہم سے کچھ نہ کہو زائر دی بات ہے تیاری ہو رہی ہے سب جانے کی ترخواستیں جمع ہو رہی ہیں گورنمنٹ نے کہہ دیا تشریف لائیے سبسیڈی ہم نے ختم کر دی آنا تو ہی ہے سلوات بھجیہ بھائیہ تشریف لائیے اے بھائیہ پردہ لکھ لینا اور جب مسجد نبوی میں رسول کا روضہ نظر آئے تو پردہ ڈال دینا اور کہہ دینا بھائیہ ہم سے جھگڑانا کرو ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں بھائیسے ہم لوگ سیدھے ساتھے ہیں ہاں سلوات بھجیہ بھائیہ ہم لوگ سیدھے زیادے ہم لوگ کیا جانے اگر ہم بڑا نہیں جانتے ہوتے تو سب سے پہلے اپنے کو بھاتے ہم اپنے کو کیا بھائیں گے آپ نبی سے کہیں ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں کچھ نہیں معلوم یہ تو نبی سے کہو کہ اللہ کے نبی یہ آپ نے کیوں مار کبھی علی کے بارے میں کبھی حسن کے بارے میں کبھی بیٹی کے بارے میں تھب آپ ہی نے کہہ دیا ہاں یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ رسول نے اگر ان کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے تو ہم نے سر پہ اٹھا رکھا ہے سلوات بھجیہ بھائیہ یہ بات تو ہم مانتے ہیں باقی ہمارا کوئی خصور نہیں اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ تم نے ہمیں موقع ہی کہا دیا ہتھ کڑیاں بیڑیاں قید خانیں زندگیاں گدروا دی تم نے قید خانوں میں موقع ہی کہا تھا ہمارے پاس یہ تو نمالوم ہمیں دنیا کہتی موجزہ موجزہ دکھائیے موجزہ دکھائیے ہم نے کہا سب سے بڑا موجزہ ہمارا باقی رہنا صلوات ہے دیا ہمارا باقی رہنا موجزہ تب سے بڑا موجزہ یہی ہے ورنہ اگر تاریخ حوالے سے پڑھا جائے آپ دیکھیں اہلِ نظر ہے ماشاءاللہ پہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا اب نمالوم اللہ نے فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم کیسا بادہ فرمایا کہ فاطمہ آپ آرام سے رہیے آپ کی نسل برقرار رہے گی چاہے کائنات میں کوئی ہو یا نہ ہو اور یہ یاد رکھیے گا زمیداری کے ساتھ ہم بہلاوی والی مجھے نہیں پڑھتے کبھی کہ فائنل ہم آرہی ہے سلاوات ہے دیا ہے یہ کوئی ملے بے لے گا دنیا میں جھونڈے بھی آپ تارچ لے کے چھتیس ووڑ گی کوئی ہے ہم ملیں گے ہمارا معاملہ بالکل صحیح ہے سیدھا سادھا ہے جھنجا جاتے جھنجڈ والا نہیں کوئی جھنجڈ نہیں ہمارے بالکل صاف ستری بات کیونکہ ہمارے باپ جو ہے نہ ہم نے کوئی سمیتی گھٹھت کی نہ ہمارے کیاں کوئی پرچی دے کے گیا ہمارا ایسا نہیں ہمارا سکوند آماملہ ہے ہمارے کیاں کوئی ایسا نہیں نہ ہم کسی چھپر کے نیچے بیٹھ کے آئے نہ ہم نے کوئی جدا چناو آئیو جت کیا کچھ ہمارے باپ ہمارا کیلئر معاملہ ہے اللہ نے ہمیں امام بھی دیا تو بڑی عزت کے ساتھ دیا اور اپنے گھر سے دیا اب آپ ادھمہ چاہتے رہیے کچھ گہتے رہیے ہم اس سے ٹونگی یہ دیکھیں یہ فیدرت ہے یہ فیدرت ہے جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی یہ تہہ ہے اور ادھر سامنے والے باپ ہے وہ زبردستی کھوڑ پہ جمالے رہے گا ہاں تہہے تہہے آپ کے پاس ایٹھنٹیٹ ہے پرانی اور یہ اسکارپیو لیا ہے آگے کھن میں نہ آئیں گے انہیں کھاں پہ لیا ہے کیا کرتے ہیں یہ کہے ہیں آپ کا مکان دو مالے کا ہو گیا انہیں پہ رکا ہوا ہے کھونسی آمدنی تو جس کے پاس جو نیمت نہیں ہوتی ہے تو اس کی مخالفت وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے کسی فرقے کے پاس ایسے رہبر نہیں جیسے اللہ ہمیں رہبر ہے صدوات ہے جیہاں باپ ہے بس اور کوئی بات نہیں بننا کوئی جھگڑا ہے جانتے ہیں سب ہیں ہاں ہر ایک کو پتا ہے سب جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ جو معاملہ صالد ادھر ہے ہاں جانتے ہیں ہاں جانتے ہیں انہیں پتا ہے اس لیے یہ کر دو یہ اعتراض ہے یہ رکھا ہے بھئیہ اعتراض کرنا کیا ہوگا آپ چاند چمک رہا ہے ہاں ظاہردی بات ہے خالی اکیس سو بائس فروری کے لئے پورا شہر چمچم آیا جا رہا ہے ہاں رہا چمچم آیا تو اب آپ یہ بتائیے اللہ اکبر میں رہے دیتے ہیں ہم اسی شہر میں رہتے ہیں اس لیے صلوات بے جیاد اب آپ یہ بتائیے خدا نخواستہ جدن یہ احتمام ہے اگر کوئی ایسا گریٹ فیل ہو جائے گریٹ فیل ہو سکتا ہے کیا ہو نہیں ہو سکتا ہے جو ہمارے جتنے سیٹے لیٹ چہنے اگر سیٹے لیٹ پہ کوئی ڈیسٹر ہو جائے تو سارے فون بیکار ہو جائیں گا تب دھرے کے دھرے گریٹ فیل ہوا داریاں کھڑی ہیں معلوم ہوا ساری جتنی لائٹیں لگوائیں گل حاموش لیکن چاند چمک رہا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں ہے اہلِ بیت مقابلے میں چاہے جیس کو کھڑا کر دو وہ چمک نہ پائے گا سلاوات بھجیا بابا چمک رہا ہے تو ہمنا اسی لئے بھائیہ معاف فرمائیے ہم بحث وحث قائل نہیں ہیں ہمنا پھر یہ ہے اے بھائیہ جو ہے وہ مضبوط ہے یہ سب آپ تیاریاں کیجئے دیکھا ہمارا معاملہ ہے بہت آخری بات سلدلے کی واننا پھجیے تو پڑھا کچھ پڑھ کچھ رہے سلاوات بھجیا ہو ہے سب ربط ہی تو ہے کوئی غیر بات تو نہیں ہے ہمارے اماموں کا جو معاملہ بڑے اچھا بات ہے کیا اللہ نے دے یہ زب دی ہے کہ جو رسول نے کہا وہی علی نے کہا جو پہلے علی نے کہا وہی دوسرے علی نے کہا جو دوسرے علی نے کہا وہی تیسرے نے کہا جو تیسرے نے کہا وہی چوتھے نے بات کہیں سے بدلتی نہیں ہے کہیں دے اور ہر امام کیا کہتا ہے رسول نے یہ کہا خدا نے یہ کہا ہم نے نہیں کہا رسول نے یہ فرمایا اللہ نے یہ فرمایا یہ ہے اور جہاں جہاں یہ کہا کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں ذلت دیکھتو رہے ہو سلوات ہے جی آبادہ رہا ہمارے سلوات آبادہ میں یہ کہہ رہا ہمارے جہاں میں آئی وہاں ناؤ ڈوبی سلوات ہے جی آبادہ آپ کے آئے دیو سمائددار ہیں ہاں آپ تو خود سمجھتے ہوں گے جو میں نے کہا تو میں والی بات نہیں ہمارے امام نے سیدھی سیدھی بات دی اسی لیے اور اب یہ آپ یہ غور کیجئے اہلین ماشاءاللہ بیٹھے ہوں ہیں کہ یہ منی منی مولانا بیٹھے ہیں انتدازہ تو ہم جانتے ہیں ابھی نہیں ماشاءاللہ کیا کہا کیا بڑی بات ہے بھئی علی میرا مجھ سے ہے اور میں لائیے یہ کسی فیکٹری کی ڈھلی ہوئی حدیث نہیں ہے سلوات ہے جی آبادہ یہ ڈھلی ہوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ کہو اتنے لو یہ لاو اتنے لو یہ وہ والی حدیث نہیں ہے یہ وہ والی حدیث نہیں ہے رسول نے کہا کہ علی میرا مجھ سے ہے اور میں علیہ پھر جہاں کہا فاطمہ تو بزعتم فاطمہ میرے وجود کا حصہ وہ ہے جو مجھ سے ہے ہاں مجھ سے ہے اور من آزا جس نے اس کو عذیت دی فقط آزانی اس نے مجھے عذیت دی من آزانی جس نے مجھے عذیت فقط از اللہ اس نے اللہ کو عذیت دی کے لیے لو گھر دی کہا جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو جس نے اللہ کو عذیت دی اس کو کیا کہا کافر وہ ہوا کافر اب یہ پوری حدیث ہوئی پوری کیلئر حدیث ہو گئی کہ جس نے مجھے عذیت فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ اور جس نے اللہ کو عذیت دی وہ ہے کیا کافر اللہ بہت ڈر لگتا ہے میں نالک منزلیں ہیں اور یہ ہر بات کا خیال لکھنا جی کہ وہ کافر ہے جب مسلمانوں میں ایک بہت بہت بردست ہے ہمیشہ رہے کچھ چیزیں بھائیہ دیکھو ایسی ہیں جو یہاں نہیں پہ ہو گئے ہم بتا رہے ہیں چاہے ہم بھرک کی دہاں تھنڈے ہو جائے کچھ بھی ہوتا ہے نہیں ہوگا ہوئی کوئی ایسا جگار ہی نہیں ہے جبکہ ہندوستان جگار کا ملکہ سلوات بھیجیا حساب ہی نہیں بندہ کیا اس میں ایک بہت 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 کہ سب سے پہلے ساتھ اسلام کون لائے ہوں ایمان کون لائے ہوں یہ بہت جگہ ہے ہم نے کہا ہمارے مولا ایمان وہ کسے بھٹپنے کا ایمان ہے ہاں وہ کسے لائے وہ دیکھیں وہ ہے ایمان ہاں بھٹپنے کی بات کر رہے ہیں ہم کہا بھئیہ دیکھو یہ سب جھگڑے تم یہی رہنے دو کہ کون ایمان پہلے لائے اب یہ تیہ کرو ایمان لانے کے بعد پہلے کافر کون ہوا بھٹپنے کی بار بھٹپنے کی بھٹپنے کی بہت ایمان پہلے کچھو ہمارے پر لیڈرشپ ہے ہمیں اکیلے آدمی ہمیں جانتا ہے میں اکیلے چلتا ہوں لوگ نا پہچاندو زیادہ اچھا ہے زیادہ شورت ہونا بھی مصیبت ہے صلوات دے جیہا اچھا سمناٹی زندگی سمناٹی زندگی کب لوگ جانے اچھا ہے لانا جانتے ہوگا اچھی بات ہے تو ہمارے پاک کو نہیں ہے یہ بتاؤ ایمان لانے کے بعد پہلے کافر کون ہوا اب یہ لیڈر بتا دو اب یہ بات جنگے اور حاد میں اے بھائیہ یہ روایت نہیں یہ ہماری زبان ہے اب یہ دیکھا سبت بھائیہ سبت سبت مار وہ تو کہیے اس زمانے میں اولمپک نہیں ہوتا تھا صلوات ہے جیہا بھائیہ بولڈ محمد فرہ یہ فیل ہے زمان لیجے تھوڑا تھا آگے آجائیے بہت لمبی ملی تھوڑے نہ ہوگی بہت ملی تھا بہت ملو آگے اس لئے نہیں بیٹھتے ہیں جو بھائیہ ماولانا نیجے ناؤدرن مصیبت سلاوات بلدی آئے ہیں آہ وہ تو کہیئے بڑا چھا ہوا اولمپک نہیں تھا آہ آہ رسول اللہ بات دیرے اے بھئی آہ آہ وہ جانا نہیں ایک دو پر جانا نہیں چلے جلو سرپٹ سرپٹ چلے جلے جا رہے ہیں تمام جیزیں تو آپ جانتے ہیں تو ہاں پڑھیں گے اس کے بار جب بھائیر دیپاد مدبان چلا گیا ایک مردہ یہ دیکھا بھی جا رہے ہیں وہ جو وعدہ کیے ہوں ہیں ڈوبیاں پہ بسین نہیں تھے خون سے اے علی بھائیر تم نے آگئے تم کیوں نہیں گئے کہ جس کا نبی نہیں گئے اس کا وسیح کیسے چلا جاتا ہے آہ یہ تو بات کے لئے ہے کہ ان کے علاوہ کوئی وسیح نہیں ہے آہ یہ تو بات واضح ہو گئے نا اب آپ لائے دیکھیں بھیوری کوئی بھی لگاتے جائیے ہاں وہ ہم کو انکار نہیں ہے لگا جائیے آپ ہمہاں کلیر ہے کہ جس کا نبی نہیں گئے اس کا وسیح کیسے چاہتا ہے کپیدو سے کیا کہاں کہ اللہ کے نبی کا ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاتا ہے سلوات ہے جیہاں بابا محمد یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دیکھو حدیث کی روشنی میں واقعات کی روشنی میں کوئی بھی چیز ہے نہیں اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہے ہر چیز عقیدہ نہیں ہے ہر چیز کچھ اقل بھی تو ہوتی ہے اقل بھی دیکھو کیا ہے معاملہ سٹھ ہے یہ حجاب مارک کوشش کیا ہے اگر بہت سے لوگ جب دوائے بیٹھے ہوں ہیں بہت فرم زردو سے ماشاءاللہ سے دیکھئے اگر شنیل پہ شنیل کا پیون لگایا جائے تو بڑا چھلے لوگ تعریف کریں کیا بھائی ہنر دکھایا ہے اور اگر کچھ پٹاٹ لگا دیجئے ہمہ لوگ اتنے بڑے کاروباری تمہیں یہ بھی نہیں معلوم اللہ ہوا اکبر ہے تو جہاں پر جو چیز سٹھ ہو وہ لگائی جائے عام میں عام کا بکل لگتا جام ان کا جو چیزیں علی کے لئے چھجتی ہیں وہ دوسرے پر سٹھ نہیں ہوتا سلامات ہے جی آبا بھائی کہہ جنہی ہوتا ہے کہہ جتنا دو لگا ہے ہمارے 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 ہم آپ کھوڑی پہ کھوڑی پھیکے جا رہے ہیں یہ گوٹی دھر سے ان کو آگے کر دے ان کو سمکن ہے ہوں نہیں سکتا جو اللہ نے عزت دے دی ہے اور دوسرے کو نصیب نہیں ہے اللہ سے بات کیجئے فوراں ملائے نمبر آج کل تو بہت پھٹا پھٹ نمبر ملتے ہیں ملا لیجے عزت بات کر لیجے یہ سب کیا ہے کیونکہ یاد دے کر رکھنا گھر سے نکلے نہیں ہائی اسکول کا سارٹیفکٹ مل جائے ہائی اسکول پاس نہیں ہے پی ایج ڈی ہو جائے کریں گے کچھ نہیں نام ہو جائے سلاواتے جیہاں بابا یہ اچھی بات ہے میں کچھ آئیے میدان میں کچھ کیجئے تب نام ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے جتنا کام کر دیا ہے خانواد ابو طالب نے آج اسلام اور انسانیت مرہون منت احسان ابو طالب ہے یہ آپ یاد اچھے گا ہے ہے نہیں کوئی اس جوڑ کا دوسرا ہمیں دکھا دیجئے ہم مان لیں گے اب میں زیدی آدمی نہیں ہوں ہاں بہت سیدھے داد ہے دماغ آدمی ہوں آپ ثابت کر دیجئے اس کا جیسا کوئی ایک خاندان کا نکلے اب آپ یہ مصیبت دیکھی کہ جس کا سب کچھ جس نے سب کچھ کی یہاں اللہ ہو آدمی سارا کھیل اسی کا ہے اب یہ دیکھئے بھئی آپ سوچئے ہمارا نبی دنیا میں آنے نہیں پایا باپ کے سائے سے محروم ہو گیا چھ سال کی عمر ہوئی اماں کا انتقال ہو گیا آٹھ سال کی عمر ہوئی دادہ کا انتقال ہو گیا تو چچا تو اور بھی تھے ایک چچا وہ بھی تو ہے طبت یدہ بی لہبیوں چچا تو آپ باپ بھی ہیں وہ سب ہی چچا ہیں کوئی پار لیتا محمد کا محمد کے بعد بیچ میں آگے زمینی اس لیے کہہ رہا ہوں محمد تو مکچون لو اے محمد کہیں اور چلے جاتے ہیں ڈائرہ جس کے آگوز سے وفاداری کے خوشبو آ رہی ہو سلامات ہے جی آب 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 جیسے بھتیجہ قریب یا کلیجے سے لگا لیا دل مطلب نے بلایا ابو طالب کا ہاتھ پکڑا محمد کا ہاتھ پکڑا سینے بے ہاتھ پکڑا کہا بیٹا ابو طالب یہ میرا وہ بوتا ہے کس نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کس کی ماں بھی دنیا میں بھی میں تھا چلنم ہو کے بعد میں بھی راہی ملک ادم ہو جاؤں گا اپنے خالق کی بارگاہ میں آس ہو جاؤں ابو طالب وعدہ کرو گے کہ میرے لال کو تم پان لوگا کیا کہا بابا جان تن من دھن دولت دانے درہمے قدمے سخنے اولاد قربان محمد کو بچہ ہوں گا پریشان نہ ہوئی بابا میرا وعدہ ہے اولاد قربان ہو جائے گی محمد بچے گا اتنا بڑا حسان جس نے اے بھئیہ یہ سب ممبر پہ ہم کو یاد ہے ہم نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا جس ماحول پہ مقابلہ کرنا کا کھیلنا سمجھئے گا ایک محلے والے سے آدمی کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے آدمی ایک محلے والا دو محلے والوں سے وہاں پورا خطہ مخالف تھا اکیلا پیٹھا اور ہر ایک سے لڑ رہا تھا اور تمام چیزے میں نہیں پڑھ سکتا اور اس کے بعد اب یہ غور فرمائیے جس نے سب کچھ کیا اس کے بارے میں آپ نے فوراً فتوہ جاری کر دیا ہم نے لکھنو کے بہت بڑے عالم دین مفقر اسلام سب کی تقریر سنیں انہیں نے کہا کیا کہنا علی کا ان کی تقریر کے جملے سے علی جیزہ شجا نہیں بہادر نہیں عالم نہیں جفاکش نہیں کوئی نہیں لیکن ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے آخر میں آپ نے اتنی آسانی دیکھائی دیا جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کا باپ کتنا بڑا صاحب ایمان ہو ہاں جب رسول نے کہا ہوگا جنگ خندق میں کہ کل ایمان کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے ہر ایک نے اپنے باپ کو دیکھا ہے باپ رے باپ سلوات ہو جی آ رہا ہے اللہ 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 کل میں نے ایک مجلس پڑی دلتی تو اسی سلتے لئے چلنے میں لسے شہر دیکھئے ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہے فکار ہم حملہ فکر ہے اتنا آپ ضرور کرتے ہیں ہم لوگ کے محضات میں ٹیکہ ٹک پڑی کٹی سائز تنقیدہ ہاں عادت ہے ہماری آپ کیجئے کہ آپ بہتی مادلہ تھا پورے مجمع سے وہ تو کہیے خدا سامنے نہیں ہے اور اگر کہیں خدا مجسمہ ہوتا اگر کہیں آپ کو معلوم ہو جاتا یہ پھلاں پہاڑ پہ ہیں یہ کیسے آپ نے کیا یہ برف کیسے گر رہی آپ اتراز کرتے نہیں کرتے میں غلط کہہ رہا ہوں اگر کہہ رہا ہوں تو آپ ٹوکی ہیں میں سے اللہ ابھی مار چاہیا ہے اتنی گرمی شروع ہاں ابھی دنیا ہے ہمہ مجھون نہیں دیکھیں میں ان سے پوچھ کے گرمی کرے گا اتنا کئے نہیں مانتے ہیں سلاواتے جیہا بگا یہ ہے اللہ پہ احتراز رسول پہ احتراز امام ہر چیز پہ مجھ سمجھ میں نہیں آئی حلق سے نہیں اتری بڑی مصیبت کی بات ہے یہ اترنے والی کوئی جیس ہے میں سننے والی جیس ہے سلاوات جیہا احتراز ہر دنیا احتراز کرتی رہی خطیجہ کی شادی رسول کے محمد کے ساتھ ہوگی اس پہ بھی احتراز اے بھئی جب لشتے کی بات ہے نو جب خطیجہ دے کی شادی اے آپ کی مقدر میں نہیں تھی خطیجہ تو کیا کرے سلاواتے جیہا بگا اب جب محمد کے ساتھ یہ تو خطیجہ جنت المالا آپ لوگ دکھے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیے پھل پہ اب والا کی بات ہے تالے اتنی موٹی جالی پتہ نہیں کیا کیا کیے ہوئے ہیں سب بند ہے آپ جائے نہیں سکتے ہیں چم نہیں سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ تو خطیجہ سے پوچھو کہ ہم سب کا انکار ہے کس نے پوچھا اور جب ایک ہی مرتبہ ابو طالب کے کہنے سے خطیجہ کے پیسے لے کے کاروبار کلک گئے اب جو بھئیہ محسرہ نے آکے بتایا اتنے فضائل گنوا دیئے جو بی بی اپنے پورے اس پروگرام کو کینسل کی ہوئے تھے تو ان کی سہلی نفیصہ انہوں نے محسوس کیا کچھ کہ خطیجہ کیا واقعی آپ شادی کریں گی کہاں اگر محمد کے ساتھ ہو جائے ان کی رشتہ دار جانب نافے ہیں انہوں کو کانو تک بات گئے انہوں نے خطیجہ میں نے اس سے سنایا ہے دیانتو سعادتو کردارو عظمتو حسمت کا در بے بہا اگر ہماری زندگی کا کوہ نور بن جائے تو میں راضی ہوں کٹھی گئے کم آج شادی کر رہا ہوں میں ابو طالب بات کروں گا وہ ابو طالب کی بات کرنا نہیں یہ کتنا بھرو لیکن جملہ کہا انہوں نے کہا خطیجہ اگر میں نے آپ کا عقد محمد کے ساتھ کرا دیا تو آپ مجھے کیا دیں گی بھائی زیادی بات ہے لوگ میریج بیاروں کھولے ہوئے سارا بہدھام سلام آبھے جی آبھا اب ہمیں کیا دیں گی اب ہمیں کیا دیں گی تو کیا بات کہی اللہ کہا اللہ کر دی اب آپ کچھ ہے جو دل چاہے آپ لے لیجیے گا بہت کچھ اللہ نے لیا دمڈا کاروبار ہے کہا یہ سب چیزیں نہیں لوں گا پھر کیا لیجیے گا کہا اتنی سن لیجیے کیا بات کہی اللہ اکبر کہا جب قیامت کے دن میدانِ محشر بازارِ محشر گرم ہوگا اور اب شفیعِ روزِ جزا کے برابر میں ملکِ شفاعت بنی ہوئی بیٹھی ہوں گی ہماری شفاعت کرا دی جی با شفاعت ہے جی آب آبا اتنا چاہے اور کچھ نہیں چاہے اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر اتنا چاہے قطیجہ کا پیغام پہنچا خاندان بھئی آپی ہے شاقی درد ہو جاتی ہے خاندان ایک ہے نفل ایک ہے ایک شاقی درد چلی گئے ایک دردیں کہنے وہ فیضاباد چلے گئے میرٹ چلے گئے وہ فرغاباد چلے گئے انہوں کہتا نہیں ہے یہ خاندان وہی ایک یہ سب بھوم رہے ہیں خالی خاندان ایک ہے خاندان ایک ہے کوئی باہر کے لوگ نہیں ہے خاندان ایک ہے ابو تالیم جوٹی محمد سبباد کرتا دیر لگ جائے معافی کا طلبگار لیکن باہر لگ جائے ڈاکٹرز آپ خلوص سے کرتے وہ ہمارے محسن ہیں تو ظاہر ہے کہ کم سے متنا تو ہونا چاہیے تاکہ شہدت بھی ٹھیک سے ہو جائے اللہ حضر کہ بیٹا محمد جی چا چا جا کہ بیٹا اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو آج تمہاری عمر سلام تمہارے چہرے پر سہرہ دیکھتے ہیں محمد اس چچا کی بھی یہ چاہد خواہش ہے کہ چچا جان میں نے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہے ہم نے آپی کو ماں بھی پایا آپی کو باپ بھی پایا جو آپ چاہیں حالات میرے جو ہیں وہ آپ کا وہ ہمیں پتا ہے ولی ماں بھی میری طرف سے اور محر بھی میری طرف سے میراج کا دولہ جب ختیجہ کا دولہ بن کے گیا ہے کیا کہنا ساہب اور کسی ابھی بڑی پھیر بدل ہو گئی کتابوں میں جو کتاب تھی وہ جدید ہو گئی بخاری جدید مسلم جدید ترمیدی شریف جدید سنن ابن ابن ماجہ سنن ابن داود مشکاش شریف سب جدید ہو گئی جدید کے معنی ہے جدد کچھ پیدا کی ہے اور وقت جدد نہیں تو جدید کیوں ہیں ہمارے کیاں آج بھی کتاب موجود ہے اصول کافی جدید نہیں نیجو البلاغہ وہی استفسار وہی التہذیب وہی ملہ یعظ الفقی وہی کوئی جدید نہیں ہے وہاں جدید بڑی کوشش کر دی دھردے ادھر کر دیا لیکن ابھی رسول کے نکاح پڑھنے والے کا نام کوئی نہیں بدل پایا ہے سرواد ہے جی آباپا تمہارے نبی کا نکاح کس نے پڑھایا یہ بتا دوں بڑے ہمامے کے ساتھ نکاح پڑھنے خطیجہ آگئی اگر یہ جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں ہمارے مجمع کے اوپر ہمارے بزرگوں کے اوپر ہمارے نوجوان بارے گرا نہ ہو تک جملہ کہوں گا ضرور میں اگر ہماری بیٹی دان دہز گاڑی واری لے کے کھم کھم آتی ہوئی آئی تو دوگلامی ہر بار تھر تھر آتی رہتی خبر آئے رہتے بارہ جب توکا ہوا بارہ لاکھ کی گاڑی میرے باپ نے دی تھی معلوم ہے آپ کو آؤٹڈور والی مشین آپ گھر میں کسی نے نہیں دیکھی تھی وہ ہماری امہ نے تھی توکن مارمار کے آدھی بیمار جد وہی پیدا کرا دیتے سلوات ہے جی آب آگا یہ ہوا تھا لیکن کیا کہنا یہ سب ہے کم ظرفی کی علامت جو عالی ظرف ہوتا ہے وہ آکے رسول گھر میں یہ کہتی ہیں کہ محمد گھبرہ میں جانا حکمت تمہاری ہوگی اور دولت ہماری ہوگی اسلام کے سلوات ہے جی آب آگا یہ ہے لیجے صاحب آگئے محمد کا خرید اور آنے کے بعد بیٹے ہوئے ہیں ابھی ہم نے ابی القاسم کہا آپ نے سر جھگا دیا بیٹے ہوئے ہیں دو بیٹوں کی روایت پکی ہے بیٹے ہوئے ہیں زندہ نہیں رہے ہیں جب زندہ نہ رہے ہیں آز بن وائل نے کہنا شروع کہا اس میں محمد کی نسل قطع ہو گئی کوئی اولاد نہیں سنا جواب خوشی نہیں دیا چلے آ رہے تھے اکھوں میں افسوس تھو کتنی بڑی بات آدمی کہہ رہا جبریل پیغام لے گیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكُرْسَ لوگ کہتو قوزر سے مراد جنت کی نہر ہے اے ہم نے کہا بھائیا جنت ان کے صدقے میں ہے جو دے چکا دوبارہ کہے کہے گا سلام آدھے جی آب آب آدھے اب جاتے ہیں کاؤسر سے مراد کسر تین نسل فَسَلَّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ نماز پڑھ لیے اپنے پروردگار کے لئے قربانی اِنَّا شَانِيَا کَهُوَ الْاقْدَرْ بے شک آپ کے دشمان ان کی نسل قطع ہو جائے پیغام مل گیا اتمنان اے میرے معبود یہ وہ محول ہے وہ معاشرہ ہے جہاں بیٹے کی ڈیمانڈ ہے بیٹے کو لوگ بھائی سے ننگو آ سمجھتے ہیں ہمارے کے معاشرے میں بھی ہاں برا نہ مانیے گا بھائیہ دادہ سے پوچھو بھو تھا سلام آدھے جی آبازار وہ ہی نہیں کہتا مولانا دعا کیجئے ہمارے پوتی ہو جائے ہاں ہاں خدا نہ خاتتا پہلا نانا دے پوچھے نمازہ ہو جائے نمازی نہیں ہونا چاہیے ہمارا بھی محضاج وہی ہے کہنے کو ہم چاہے کچھ کہیں ہم ہیں متاثر اسی سے نمازہ پروردگار محمد کو بیٹا دے دے یہ ماحول نہیں ہے کہ نہیں یہی تو قدرت کو دکھانا ہے کہ جہاں پر بیٹی کے وجود کو لوگ برداشت نہ کرتے ہوں نہیں پر رسول آزم بیٹی کی تعظیم کے لئے کھڑا رہے گا یہ دیکھو تفصیلات بہت ہیں لیکن کم کرتے ہیں جب لوگوں کو بتا ہوا اوفو کیا کیا سا دین کیسے پھیلا ہے ہم کو تو مل گیا میراس میں تھاٹھتے ہمارا نہ ہنگ لگی نہ پیٹ کری رنگ چکا سلامات ہے جی آپ آزم اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جہاں تک منی آواز جاری سب سے سوال ہے میرا آپ نے اسلام میں محنت کی ہے ہم لوگ کوئی محنت محنت کی ہے ہم نے کیا کیا ہم نے کوئی پوچھا مولانا تم مسلمان ہاں کیوں میرے والد مسلمان تھے میرے والد کوئی پوچھا سرکار کہا میرے والد مسلمان میرے دادا کی قبر پہ جا کے کوئی پوچھتے کہا میرے خاندان مسلمان تھا میں ہمیں پوچھنا مسلمان تھے مسلمان تو ہمیں جیسے مکان ملا دکان ملی کاروبار ملا جس طریقے سے کھید ملے ویسے اسلام ملا اسلام ہم نے کوئی حاصل حاصل نہیں کیا میراس میں ملنا اور ہے محنت پہ حاصل کرنا اور ہے فردگار یہ بڑا ست مر اللہ ہر آدمی جو چاہتا ہے بیٹی بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹی اللہ صاحب بیٹی ہو گئی اب اتفاق ایسا نہیں محمد ہو گئی ہمیں پوری تفصیلات کو میں نے بہت چھوڑا کر دیا ہے انہاں پڑھنے کے لئے میں بہت کچھ ہے جب آئیں محمد آئے پبلک کالم دیکھیے بھائیہ کیونکہ جب سے ایسی ذہنیاں کہ وہ چوٹ لگ گئی بڑی زبردست جب جب پرویہ چلی جب تب درود اٹھا صلوات ہے جی آب 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 ہاں نا خراب ایسا وہ ختیجہ نے انکار کیا کر دیا مصیبت بن گئی جیسے ہی معلوم ہوا کہ کسی تیسرے کی ولادت ہونے والی ہے پورے محلے نے آنا ہی چھوڑ دیا ہاں کہ ہم نہیں آئیں گے ہم ساتھی ہی نہیں دیں گے لیکن کیسے نادان تھے یہ رب والے تھوڑا سا اگر واقعات کو پیشے نظر رکھتے تو اتنی بڑی حباقت نہ کر دے ہما جب فیرون پوری دنیا یوں کہا جاں نمرود پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ آمد ابراہیم پہ پیرے نہ بٹھا پایا فیرون اتنا ماں کس بلٹ ٹاکے ہوئے تھا خدا بنا ہوا تھا ساری خدائی کے سارے جھونک لگا دی موسیٰ کی آمد پہ پہرے بٹھانا پایا جو فقر ابراہیم موسیٰ ہو اس کی آمد پہ کون پہرے بٹھائے گا آنے کے بعد جو محمد شیف لائے بیٹی کہ محمد مبارک ہو اللہ نے بیٹی دی دستے رہلے نبوت پہ فاطمہ کوسر کی تفسیر بنی ہوئی میری بیٹی فاطمہ ہے میری بیٹی زہرہ ہے میری بیٹی رازیہ ہے مردیہ ہے صدیقہ ہے محدثہ ہے ہورہ ہے عزراہ ہے انسیہ ہے بطولہ ہے جتنے لقب اللہ نے اپنے نبی کو دیئے ہوتنے ہی لقب نبی نے اپنی بیٹی کو دیئے اللہ کیا کہنا اس بیٹی کا حضیزوں بہت بڑی بات ہے نو برس کی عمر اپنے والد کے ساتھ گزاری کسی باپ نے آج تک اپنی بیٹی کو ماں نہیں کہا ہے صفح تاریح پیشت جناب فاطمہ دہرہ یہ شرف حاصل ہے یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ماں لہر ہے کمالات سمیٹ کے اللہ نے رکھ دیئے تھے اب یہ سمجھ لو کہ تیرہ معصوم ایک پلے میں ہیں اور ایک معصومہ ایک پلے یہ ہے حکم خدا ہوا مکہ چھوڑ کے مدینے آگئے ہیں حدرت کے دوپرے سال لوگوں نے پیغام دینا شروع ہوئے رسول نے انکار کیا خبردار میری بیٹی کا نام اپنی زبانوں سے نہ لیجی اپس میں کہتے ہیں بھئیہ یہ اللہ والا مسئلہ ہے ان کا رشتہ بھی اللہ ہی طے کرے گا خدا نے نبی نور کا اغد نور سے کر دو یہ نہیں کہا کہ علی کا اغد فاطمہ سے کر دو یا فاطمہ کا اغد علی سے کر دو کیونکہ جس کا نام پہلے آ جاتا وہ ودنی ہو جاتا اس لئے نور کا اغد نور سے کر دو نور کا اغد نور سے نگاب میں نور دو کیا کہنا صاحب امی سلمہ ناخل ہے کہ رسول اعظم حجرے میں تشریف فرما ہے کہ امی سلمہ پوچھنا نہیں کہو نا رہا مجھے معلوم جو آ رہا ہے پیغام لے کے کہا علی مہن شای پر بردگار یہی ہے مگر یہ بتاؤ تو میری بیٹی کے ساتھ اغد کرو جہس میں مہر میں کیا دو گے کہا جو آپ کیا میری حالت آپ کے پاس پوچھئے دو منٹ میں ملک سمیٹ دیا مہر ہمیشہ پینڈنگ بے رہتا ہے زیادہ تر اب مہر بھائی بابا آدم کی دمانے کا ہے چہو دا ہمیشہ پینڈنگ بے رہا ہے پورٹین تھاکزنڈ چہو دا ہمیشہ پینڈنگ بے رہا ہے دونیا بہتی جاری مہر بھائی ہے کوئی نبے اسٹی پچھاسی باتیں نہیں کرتا شریف بھائی مانا صاحب شریف ہم گا بھائی شریف ہم گا بھائی شریف کون دا مہر ہوتا ہے شلوات بھیجیہ بھائی 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 چہو دا یہ نہیں بھائی مولانا صاحب بھان دیئے کچھ اسی نبے کر دیئے اور جہد پہ پوری نگاہ ہے محلے والوں پہ دریافت کی آئے جا رہا ہے کیا کیا ہے اور اگر کہیں اس نے گیٹ پہ کار کھڑی کر دی تو پوری کوشش ہے ہم نے بھائیہ کتنی بڑی چیز ملے دفتوں مہرباد میں رسول علی نے فرمایا تمہارے گھر جو کو چوب آہے وہ لڑکی والے کا نہ ہو سب کچھ تمہارا ہونا چاہیے ولیمہ بھی علی کا ہے جہب بھی علی کا ہے مہر بھی علی کا ہے سلام آج ہے جی آبا اب وہ تمام چیزیں نہیں پڑھ سکتا انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے توفیق دیا صلاحیت دیا میں لیجی صاحب بیٹی رخصت روایت تو نہیں لکھا ہے رجب کے مہینے میں عقد ہے زلحج میں رخصت ہی ہے عقد ہو جنابِ عقیل نے ایک دن ہمارے اور آپ کے امام سے فرمایا اے بھائی علی اے بھائی علی جب سے فاطمہ کا عقد تمہارے ساتھ ہوا ہے ہمارے گھر میں رحمتوں نے نزول کرنا چکا رخصت نہیں کراؤ گے کیا کہ میں کیسے کہوں گا کہ جاگے ام ایمن سے کہوں گا کیسے کہوں ام ایمن ام ایمن ظاہر دی بات ہے باپ کی ویراث میں ملی ہوئی وہ کنیز یہ ہمارے اور آپ گھر دھوڑی نہ ہیں ہم جب اپنے بودھرگوں کا ہم اترام نہیں کرتے تو گھر کی کنیزوں کون اترام کرے گا ہاں آج کل تو فنمائن شو ہے سلابات بھیجی آباد ہاں ہاں آہی ادرام والی بات ام ایمن اللہ اکبر یا یہ سب ہمارے لئے اہلِ بیت کی تعلیمات ہیں ایسے غور کرنا چاہیے آئے رسول تبلیغیس کھانا لگ رہا ام ایمن بڑے غور سے نبی کو دیکھ رہی وہ انہی نے کہا کیا کوئی خاص بات ہے کہا محمد یہ بتاؤ کیا کوئی بیٹے ہیں کسی باپ نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا کہا نہیں تو قدرتہ قانون ہے کہ بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو کہا تم انہی بیٹی کیوں نخصد نہیں کرتے کہا کیا علی کہنے آئے تھے کہا علی کہیں نہ کہیں میں کہہ رہی ہوں سلوات ہے جی آبار مرکہ رہی ہوں کہا ٹھیک ہے جدان کی اللہ ورح رسول کے ناقے کا نام ناقے قسوہ اس کو سجایا گیا اس کی جو مہار ہے اسے سجایا گیا سلمان کے ہاتھ میں مہار ابو ذر و مقدار و امار یاسر چانے والے حضیف یمان آگے آگے از دواج پیغمبر پیچھے پیچھے رسول سب سے آگے اللہ اکبر عرشتے لے کر فرش خورے جنت سے مندر دیکھنے کے لئے تڑب رہی کہتا ہے رخصتی فاطمہ دہراتوں دیکھ لیں اللہ اکبر چلا ہے قابلہ چلنے کے بعد کیا کہنا آگئی جو کام فاطمہ زہرہ نے کیا ہم بھی بیٹی والے ہیں پوری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کو سمجھائیں بتائیں سور خواب کے پر نہیں لگے میری بیٹی کے سر پر اکلوتی ہو جو دو ہو دس سے کوئی مطلب نہیں بیٹی بیٹی ہے عدب وہی ہونا جی ہے فاطمہ زہرہ جہیں صحیح آئیں سب سے پہلے فاطمہ بنت عصد دندہ تھی ان کے بعد کاما سلام جی ہو بیٹی اللہ سلام کاما آج سے آپ گھر کا کوئی کام نہیں کریں کیا جواد یہ سنے ہی آپ کہا بیٹی کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں آپ رسول کی لخت جگر ہیں ان کی آنکھوں کی تھندک ہیں میرے چھوٹے بیٹے کی بہو ہیں میری تمنا تھی کچھ دن آگ یہ تو ممکن ہی نہیں ہم خدمت کریں پہلا مارا لاتا کیا اب آپ علی کا جملہ سن لیجو یہاں ماں باب لا دیتے ہیں لا پھر بھی مزاج نہیں بدلتے ہیں اور علی نے کیا کہا اللہ اے فاطمہ آپ کے جہدانے سے ہمارے گھر کی رونق میں اضافہ ہو گیا سلوات ہے جی آبا یہ حضرت ہے آل محمد اللہ اور اس کے بعد یہ تو سجاد باقی بچی جو ہے وہ فکاسم گرم بھی آئی یا لخناوں کی لڑکی جہ پرم بھی آنکھ اور پہاڑ اور لوگ کہتے نہیں لیکن ہمارے گی بنگلہ اور بھی کسی نہیں بتا گھر بہت دور نہیں تھا لندن میں ہمارے سب کے دروازے بڑھتے کسی کھڑگی موکھلانہ کھول نے دیا گیا سلامات ہے جی آبادہ بہت دور تو نہیں تھا لیکن اس بیٹی میں کبھی اپنے بابا سے آگے کچھ لے دنیا نے دیکھا جب بیٹی آتی تھی رسول تعصیم کے لئے کھڑے ہو جاتا اللہ حال آپ بڑے اچھے گزر رہے تھے حال آپ اور جب آیت تھی نابل ہوئی اس کے بعد چھے مہینے بارہ آیت دیگر نو مہینے رسول مسلسل طبا کی نماز کے بعد فاطمہ زہرہ کے دروازے پہ سلام کرنے آتے یہ بڑھتا آتھائی سفر سن گیارہ ہجری کو انقلاب آیا عزیزوں یہ جو ہم لو پڑھتے ہیں میمبر پڑھتے یہ ہمارے دل کا درد ہے رسول جس درد وادے پہ سلام کرنے آتھ رسول کی بند لوگوں نے مو پھیر لیا اگر آپ کسی کو بھی بتا دیں کہ جو اسی اسی فٹ کے مینارے پہ لگا وہ پھونگی پہ لوڈی سپیکر ہے اس پہ جو اشیدو انہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے اس رسول کے جنادے میں چند لوگ دے دنیا مو پیٹ لے جس کا کلمہ پڑھنے وال اس کے جنادے میں کوئی نہیں تھا علی انتظار کرتے رہے شاید کوئی آج شاید کوئی آج کوئی نہیں آج دختر رسول گر کے سہن میں چادر بچھا کے انتظار کرتے شاید کوئی پور سہ پیش کرنے آجائے بھئی یہ ہندوستان ہے یہ بہت سے قومے رہتی ہیں بہت سے لوگ رہتی ہیں ہمارا پڑوسی اگر غیر شیعہ بھی ہوگا اہل 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 ہوگا کوئی مر جائیں گا ہم پہلے جائیں کہ بھئی بڑا اچھے انسان ہمارے لائے کوئی خدمت ہمارے یا کوئی ہاتھ وہ دعا ہوا آتا حلانہ صاحب آپ رات رونے کیا کہا بھئی یہ ہوگیا وہ بیچارہ ڈیوٹی نہیں جاتا چھٹی لے کے بیٹھا رہتا وہ کیسے مسلمان تھے انتظار کرتے کوئی آ جائے کوئی صاحب پرسہ پیش کرنے نہیں آیا اللہ خود پر کتنی بڑی بات ہوگی آپ سوچئے اور آئے دعانے کا انداز بلکل بدلا ہوا علی فاطمہ وہرہ کے دروازے کو گھرے ہوئے فاطمہ علی کو باہر نکال اور اگر نہیں نکالا تو ہم آگ لگا دیں فاطمہ نے اپنے دروازے سے آبادی سرک کیا کہا مسلمان ابھی تو میرے بابا کو دنیا دیکھ کتنے دن ہوئے ہیں کیا تم سب بھول گئے اس میں تو رسول کی چھوٹی چھوٹی نشانیا حسن حسین ہیں یا حق لگا دو کہ چاہے کوئی ہو حق لگا دیں اللہ ہو اکبر درانہ لوگ فاطمہ کے گھر میں چلے گئے علی کا دامن جیسے فاطمہ نے پکڑا سنیں یا ایک ظالم نے شہدادی کے ہاتھ تا دیا نہ پکڑا دامن علی تو چھوٹ گیا لیکن جب تک فاطمہ زندہ رہی تسبیح نہ پڑا آئیں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہ لائیں دروازے در کے بیچ میں اور دیوار کے بیچ میں شہدادی پس اہل نظر بیٹھے میں سامنے کی جیس ہیں بلکل انگلی میں چوٹ لگ گئی آدمی بیچ پسلیاں ٹوٹ گئیں اور جیسے خرص افاقہ ہوا پہلا سوال کیا اسما فضا تمہارے مولا کہا ہے کہ مولا شہدادی گلے میں رسی ڈال گئے یہ گلے میں رسی بہت سے لوگ کہتے ہیں علی تو اتنے بہادور ساتھ ہجری میں خیبر اٹھا گلے میں رسی کیسے ڈل گئے سنو کیوں پڑ گئی کیونکہ جب اٹھائیس سفر کو دنیا سے رسول جا رہا تھا رسول رسول جو بہت مجمعہ اور ہر بس یہی ہو رہا تھا کہ علی بیت کیجئے ہر بات کا علی جواب دے رہے تھے جو بھی کہا مجموع بہت شہدادی آئیں ایوہ الناس خلو اب الحسن لوگوں اب الحسن کو چھوڑ دو کچھ سن نہیں رہا تھا اتنا شور تھا پھر کہا لوگوں جیسے ہی کوئی توجہ نہیں دے کہا اچھا نہیں جا رہا ہے میں جا رہی ہوں رسول کے روزے پہ تمہاری اب علی کی داد دینا ہوگی میرے بھئیان یہ بڑی بات ہے کہ اتنے مجمع میں فاطمہ کی آباز کو سن لینا سلمان کہا سلمان فاطمہ کو روکو اگر فاطمہ رسول کے روزے پہ پہنچ گئی تو مدینہ طفعہ برباد ہو جائے گا بھی بلاؤ فاطمہ کو مجمع کو سلمان شہدادی آپ نہ جائیے شہدادی کہ سلمان تم یہ کیا بار بار کہہ رہنا جائیے اگر میں نہیں جاؤں گی تو یہ علی کو قتل کر دیں گے کہ نہیں میں نہیں کہہ رہی ہوں مولا نے کہا ہے یہ کہنے کے بعد بات کے اتنا اثر ہوا کہ علی چلے آئے میں گرے میرے عزیز ہوں کتنی بڑی بات ہے کہ تم نے یہ کہہ کے محروم کر دیا ایک بیٹی کو کہ ہم گروہِ انبیاء کسی کے وارش نہیں جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اے بھائیہ اگر فدق یا فدق جو بھی ہے اگر یہ صدقہ تھا ویسے سورہ حسد کی چھڑی آئے کو پڑھئیے دا آپ جا کے اگر وہ صدقہ ہے تو رسول نے دیا کیوں وہ فاطمہ نے لیا کیوں اگر وہ صدقہ تھا کیوں دیا آپ جانتے تھے وہ فاطمہ نے لیا کیوں آپ نے فاطمہ زہرہ کو محروم اللہ اکبر جب تک شہدادی سندہ رہی بات نہیں کی کینا نہ سمجھئے گا نا یہ اہدجات کا ایک طریقہ تھا کہ دیکھو کتنا ناراض جا رہی ہوں جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا اللہ اکبر میرے عزید میری شہدادی علماء نے لکھا خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے اٹھارہ برس کی عمر میں سر کے سارے بال خفید ہوں آخری دنوں میں ہاتھ میں آسا لے کے اے بابا تمہارے بعد اتنے مسائب پڑے کہ اگر دنوں میں پڑھتے شبہ تاریخ میں بدل جاتا ہے وہ دن بھی آنے اللہ بڑا سخت مرلہ ہے آٹھ برس کا ایک بیٹا ساتھ برس کا ایک بیٹا پانچ برس کی ایک بیٹی دھائی یا تین برس کی ایک بیٹی یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور علی کی ذمہ داری اب تمام چیزوں میں غور کیجئے گا میں بہت سادے مذہب پڑھتا ہوں ہمیشہ مجھے اللہ اور اس کے بعد عبال حسن غسل آپ دیجئے گا کفن آپ پہنائیے جنادہ رات میں اٹھائیے جن لوگوں نے عذیت دی ہوں نے جنادے پہنائیے علی سنتے رہے ہیں فاطمہ ذہرہ نے دنیا کو چھوڑا رات کا انتظار کیا گیا حضب وصیت اسما شامل ہیں غسل میں لیکن علی غسل دیتے دیکھ چیخ بلند کر غسل دیکھیں مولا بہارہ سلمان آگے بڑے اب غزر آگے بڑے ہاتھ جوڑ کی کہاں مولا ہم نے آپ کے ساتھ بڑی زندگی گذاری کبھی آپ ایسی چیخ نہیں بلند گی یاد یاد کہ بھائیہ دو دو پسلیاں فاطمہ کے ٹھوٹے ہیں عزیزوں خدا نہ کسی آدمی کو یہ مندر دکھا جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں فاطمہ ذہرہ کا جنادہ گھر کے سہن میں رکھا گیا نورانی چہرہ سرہان جلہ تھا علی مرتضہ اس نورانی چہری کی زیارت کر رہے تھے رو نہیں سکتے ہیں کیونکہ اگر گھر میں باپ رونے لگتا کسی وجہ سے تو بچے ساب پہ روتے ہیں اممہ بابا کیوں رو رہے ہیں اممہ بابا کیوں رو رہے ہیں یہاں تو کوئی بتانے والا بھی نتالی رو کیوں رہے ہیں علی خاموشی کی ساتھ بیٹا حسن کیا اممہ کے آخری دیدار نہیں کرو گیا اممہ اممہ آپ نے ہم لوگوں کا کھیلہ چھوڑ دیا اممہ آپ تو بہت پیچین رہی تھی ہم لوگوں کے بغیر مولانے کلیج اس سے لگایا کہا ہے بیٹا پریشان ہم باب دیتا غینب آگیں پانچ برس کی عمر کیا ہوتی اممہ آپ نے زینب کو اکیلہ چھوڑ دیا جناب ایک کلزموں سے چھوٹی ہیں مولانے سب کو کنارے اکیلے جیسے لگا اممہ حسین کے مطالق لگا ایک ستموں سے سہارا کیے ہوئے تھے مولانے فرمایا بیٹا حسین کیا اممہ کے آخری دیدار نہیں کرو گا کہ کروں گا تمام بچے سرہانے آئے حسین پہتیان قدموں پہ خر رکھا کہ اممہ حسین بلا رہا ہے ہمیں نہیں بلاوگی اممہ ہاتھ تو طلب جاتی تھی بندے کفر ٹوٹ گیا جا میرے اللہ حسین نے موں پہ موں رکھ دیا اممہ حسین پہ وعدہ کروں جبریل آئے کہا علی حسین کو ہٹائیے ملہ اعلیٰ میں شیو آ رہا ہے بہت گریہ ہو رہا ہے ہٹائیے کیا کہاں کیا وعدہ کر لیا بداخری مرالہ ہے اے فاطمہ آپ سے حسین کا تڑپنا نہ دیکھا گیا درک کربلا میں تو آجیں دیکھئے حسین تڑپا تڑپا کے مارا جا رہا ہے بداخری مرالہ رہا کے وقت چند صحابی رسول انگلیوں بے گننے کے خوابے فاطمہ کا جنادہ اٹھا جنت البقی میں علی لے کے آیا وہ علی دروازہ گرایا گیا علی نے ہی روئے سکم میں محسن کی شہادت ہو گئی علی نہیں دربار میں اتنا بڑا سب مقابلہ ہوا علی نہیں سب کچھ مرحلے تیہ ہو گئے لیکن جب جناب کو قبر میں اتارنے لگے سننا میرے عزیزوں ایک مرتبہ روزہ رسول کی طرف ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے نبی آپ کی امانت آپ کے حوالے ہیں اے فاطمہ جاتے ٹوٹا ہوا پہلو دکھا دیں بازوں کا فرم دکھا دینا کہہ دینا آپ کی امت نے اتنا ظلم کیا کہہ دینا علی اکیلا رہ گیا چانے والوں فاطمہ زہر آگے ماننے والوں رو لو کیونکہ ظاہر تھی بات ہے کہ شہزادی کا غم نہ منایا جائے گا ہائے جس کے بچے رو دے دے اممہ تم نے ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑا دیا ہم اکیلے رہ گئے گئے شہی اللہ